کہتے ہیں انسان کی زندگی ایک راز ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ صرف جب تک جب تک وہ مشہور نہیں ہے اس کے بعد تجھے سے ہر کسی کو حق مل جاتا ہے اس پر کیچوڑ چھالنے کا پاکستان کی ایسی سیلیبرٹی جس نے کسی بھی فلم یا ڈراما میں کام نہیں کیا مگر ان کی مقبولیت کسی سوپر سٹار سے کم نہیں ٹک ٹاک سٹار کہلانے والی حریم شاہ نے اپنی ویڈیوز سے نہ صرف خبروں میں رہی بلکہ انہوں نے حکومتی ایوانوں میں بھی کھل بلی مچائی رکھی حالیہ دور میں پاکستان کی متنازع ترین شخصیت کہلائے جانے والی حریم شاہ اصل میں کون ہے یہ سب جانئے اس ویڈیو میں حریم شاہ 28 دسمبر 1991 کو پشاور کے انتہائی مذہبی اور قدامت پسند پشتون گھرانے میں پیدا ہوئیں حریم شاہ کے بقول ان کے والدین سرکاری آفیسرز ہیں مگر دوسری طرف ان کے والد کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ چوکی داری کے فرائض سر انجام دیتے ہیں حریم شاہ نے ابتدائی تعلیم پشاور ہی سے حاصل کی جس کے بعد انہوں نے پشاور یونیورسٹی سے ماسٹرز مکمل کیا دوسری لڑکیوں کے نسبت حریم شاہ کی فطرت آزاد آنا تھی وہ ایک پرتائیش اور عیش سے بھرپور زندگی بسر کرنا چاہتی تھی مگر اس کے والدین اس چیز کے حق میں نہیں تھے جس کی بنا پر اس کے آپس میں تعلقات کشیدہ ہو گئے اور حریم شاہ نے اپنا گھر چھوڑ دیا اس حوالے سے بہت ساری کہانیاں زیر گردش ہیں جو ان کے معاملے کو انتہائی مشکوک بنا دیتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ حریم شاہ پشتون روایت اور اقدار کے خلاف جا کر اپنے معاملات زندگی ترتیب دیتی رہی اس نے برقہ پہننے کے بجائے ٹی شٹ اور پینٹ پہننے کو ترجیح دی جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں کو برادری کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا جس پر انہوں نے حریم سے معاملات درست کرنے کا کہا مگر وہ نہیں مانی جس پر مبینہ طور پر ان کے والد نے انہیں گھر سے نکال دیا حریم شاہ اپنی کزن سندل خٹک کے ہمراہ پشاور سے نکلی اور راولپنڈی میں رہائش پذیر ہو گئی حریم شاہ کیا آپ جانتی ہے کہ آپ نے کس کے خلاف انٹرگو دیا ہے حریم شاہ نے اپنا بچپن غربت میں گزارا جس کی وجہ سے اس کے اندر احساسیں کم تری پیدا ہو گئی تھی اور اس خفت کو مٹانے کے لیے اس نے اپنی قسمت خود بنانے کا فیصلہ کیا ان دنوں پاکستان میں بدنامے زمانہ ایپ بیگو لائیڈ نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے جو بلا شبہ بدکاری اور برائی کی دلدل تھی جس میں نجانے کتنی لڑکیاں مجبوری کے باعث سر سے پاؤں تک دھنسی ہوئی تھی جب حریم شاہ کو اس ایپ کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے بھی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اس ایپ میں بنیادی طور پر لڑکیاں اپنے جسم کی نمائش کرتی دکھائی دیتی جس کے عوض انہیں دیکھنے والوں کے جانب سے ڈائیمنڈز کی شکل میں پیسے ملتے جو ان کے اکاؤنٹس میں منتقل کیے جاتے مردوں کی فطرت سے بخوبی آگاہ ہوتے ہوئے حریم اور ان کی قزن سندل نے اپنے حسن کے بے باگ جلوے اس ایپ پر بکھیرنا شروع کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنا نام بنا لیا ابھی یہ سلسلہ جاری اور ساری تھا کہ مشہور زمانہ اپلیکیشن ٹک ٹاک بھی منظر عام پر آ گئی جس پر دونوں دوشیزائیں وہاں بھی دکھائی دینے لگی اور ان کی ویڈیوز کو لاکھوں کی تعداد میں دیکھا جانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا چرچہ ہر زبان پر ہونے لگا بیگو پر جلوہ گر ہونے والی حریم شاہ ٹک ٹاک سٹار کے نام سے پہچان بنا گئی ان کے ایکاؤنٹ پر فالو کرنے والوں کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر گئی اس کے علاوہ فیس بک پر ان کے کئی پیجز بن گئے جہاں پر ان کی ویڈیوز کو پوسٹ کیا جانے لگا تو نے مجھے سب کچھ اتنا سمارٹ دیا سمارٹ امہ سمارٹ اببہ سمارٹ بہن بھائی اور میں خود بھی کتنی سمارٹ ہوں یا اللہ باگ تو مجھے ایک سمارٹ فون دلا دے حریم شاہ کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ملک معروف اور غیر معروف برینڈز کی جانب سے انہیں موڈلنگ کی آفر بھی ہوئی جسے انہوں نے بخوشی قبول کرتے ہوئے ان کے لیے موڈلنگ کی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حریم شاہ کے میارے زندگی میں حیرت انگیز طور پر تبدیلی رونما ہونے لگی شہر اور دیہات میں ویڈیوز اپلوڈ کرنے والی حریم شاہ ملک کے مہنگی ہوتلز اور ریسٹورانز میں دیکھی جانے لگی ہاتھ میں موجود قیمتی موبائل فون اور دیدہ زیب ملبوسات میں حریم شاہ ٹاپ ایکٹرس سے کم نہیں لگتی تھی حریم شاہ نے پاکستان سے باہر ٹورز کرنا شروع کیے اور کسرت کے ساتھ دوبئی جانے لگی ان کے لیے دوبئی جانا اس قدر معمول کی بات تھی کہ جیسے وہ لاہور سے کراچی کا سفر کر رہی ہیں دوبئی میں وہ انتہائی مہنگی گاڑیاں اور ہوتلوں میں اپنے دن بسر کرتی دکھائی دیتی اور وہاں کے امیر شیوخ کے ساتھ انتہائی خوشگوار لمحات سے بھرپور ویڈیوز پوسٹ کرتی ان کا لائف سٹائل دیکھ کر اقل دنگ رہ جاتی ہے اور ذہن میں پہلا سوال یہ آتا کہ آخر کس طرح سے حریم شاہ اتنی شہ خرچیاں افورٹ کر رہی ہیں حریم شاہ نے جب مقبولیت کی تمام بلندیوں کو چھو ڈالا تو انہیں انٹرویو کے لیے متعدد ٹی وی چینلز پر مدو کیا گیا اور ان سے ان کے فنی سفر کی رودات سنی گئی بہت سے چینلز نے محض ٹی آر پی بڑھانے کے لیے انہیں اپنے شو کی زینت بنایا انہیں سخص اوالات کا سامنا کرنا پڑا جب پروگرام آپ کی آواز کے میزبان رائے ساکب کھرل نے ان سے سخص اوالات کرنا شروع کیے انہوں نے سینکڑوں پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے سب سے پہلا سوال ذرائع آمدنی کا پوچھا جس کے باعث وہ اس قدر شاہانہ لائف سٹائل انجوائے کر رہی ہیں اس سوال پر حریم شاہ خاطر خواہ جواب دینے میں بری طرح ناکام رہی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی جس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا حریم شاہ کے جانب سے پاکستانیوں کو حیران کرنے کا سلسلہ یہ ہی نہیں رکا انہوں نے پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کرنا شروع کی جس نے دیکھنے والوں کی آنکھیں کھول دیں عمران خان، علیم خان، جہانگیر ترین شاہ محمود قریشی اور فیاض الحسن چوہان کے ساتھ ان کی تصاویر خوب وائرل ہوئیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت کے کئی اہم دفاتر میں جا کر ٹک ٹاک بھی بنائیں جن پر میڈیا پر خوب ہنگامہ مچا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ آخر کس طرح حریم شاہ کو انتہائی حساس دفاتر میں جانے کی اجازت دی گئی اس معاملے پر وزیراعظم عمران خان نے بھی نوٹس لیا مگر یہ تحقیقات کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ سکیں حریم شاہ اور شیخ رشید کے درمیان مبینہ طور پر ہونے والی کال کو لے کر بھی میڈیا میں خوب خبریں اڑی مگر وہ بات بھی آئی گئی ہو گئی حریم شاہ کے کیریئر کا سب سے بڑا سکینڈل سابقہ مفتی عبدالقوی کے ساتھ تھا جس نے ان کے ساتھ ساتھ عبدالقوی کو بھی خوب بن نام کیا حریم شاہ نے مبینہ طور پر عبدالقوی کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ قائم رکھا اور اسے ویڈیو میں اکس بند کرتی رہی اور پھر کچھ عرصے بعد ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے عبدالقوی کو تھپڑ رسید کیا اس بارے میں انہوں نے موقف اختیار کیا عبدالقوی نے انہیں حراسہ کرنے کی کوشش کی تھی جس پر انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا اس معاملے کو لے کر میڈیا پر کئی پنچائتیں بیٹھیں مگر کوئی بھی فیصلہ کن ثابت نہ ہوئی حریم شاہ کے بارے میں میڈیا کے جانب سے کئی حقائق آشکار کیے گئے جس میں نہ صرف ان کا اصل نام بلکہ ان کی خاندانی معلومات تک کنگھال لی گئی جس نے ان کی اصلیت کو صاف ظاہر کیا آج حریم شاہ پاکستان میں سیلیبرٹی سٹیٹس حاصل کر چکی ہے انہیں متعدی تقریبات میں مدو کیا جاتا ہے ان کے انٹرویوز لے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں برینڈز کی جانب سے اپنی مسنوعات کی تشریر کے لیے برینڈ ایمبیسیڈر بھی بنایا جاتا ہے حریم شاہ انتہائی لوش اور شہانہ لائف سٹائل بسر کر رہی ہیں ان کے پاس قیمتی سو گاڑی ہے جبکہ لیٹسٹ آئی فون ہے ان کے بقول کراچی لاہور اور اسلامباد میں ان کے اپنے گھر ہیں جہاں وہ وقفے وقفے سے قیام کرتی ہیں حریم شاہ نے مختصر عرصے میں اتنی دولت کمائی اس کے بارے میں وہ لبکشائی کرنے سے تاحال قاسر ہیں تاہم اس زمن میں ایف بی آر اور دیگر حکومتی ادارے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ان سے ان کے اساساجات کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ انہوں نے جتنی بھی دولت سمیٹی وہ ساری محنت کے کمائی سے حاصل کی یا پھر یہ دوسروں کی کرم نوازیوں کا نتیجہ ہے شادی؟ اب بھی تو بول گئی تھی کہ میں نے شادی نہیں کرنی اب پوچھے ہو لڑکا کون ہے؟ پتہ تو ہونا چاہیے جس طرح میری شادی کروا رہے ہیں وہ ہے کون آخر؟ ہاں انٹرپاس ہے پاس کے ہلوائی کی دکان پر بیٹھتا ہے؟ چھی احمد مجھے نہیں کرنی اسے شادی